اسلام علیکم ویلکم ٹو اشوہ اس کیچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آمین آج ہے جمعہ کا دن آپ سب کو جمعہ مبارک اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے ہم سب کی سکتیاں معاف کرے ہم سب کو معاف کرے ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے جو بمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ دے آمین جس جس طرح سے مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالی ان سب کوئی مشکلے آسان کرے آمین تو آج ہے جمعہ کا دن تو محرم کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان شیئر کرتی ہوں تو فرمان ایسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر خدا کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو فقط اپنی ماں کی گود میں سار رکھ کر دیکھنا تو یہ میرا ایک پرسنل ایکسپریرینس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی میں تکلیف میں ہوتی ہوں یا مجھے سار میں درد ہوتا ہے معمولی سار جیسے درد ہوتا ہے تو میں امی کے ساتھ امی کے گلے لگ جاتی ہوں ویسے میں بیٹھے بیٹھے امی کے ساتھ گلے لگ جاتی ہوں تو مجھے بہت سکون سا ملتا ہے یا امی جہاں پہ بیٹھتی ہیں میری یہاں لیٹھتی ہیں بیٹھ پہ جس جگہ لیٹھتی ہیں تو میں امی کو کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر مجھے اپنی جگہ پہ لیٹھنے دیں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ واقعی مجھے جو تکلیف ہوتی اس وقت سار میں درد ہو گئے ہیں تو مجھے اسی وقت آرام آ جاتا ہے تو میں امی کو کہتی ہوں دیکھیں میں آپ کی جگہ پہ بیٹھی ہوں یا لیٹھی ہوں تو دیکھیں مجھے آرام آ گیا تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں امی کے ساتھ ایسے بیٹھ جاتی ہوں ان کے گلے لگ جاتی ہوں ان کی گود میں سار رکھ لیتی ہوں تو مجھے بہت سکون سا ملتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں مسئلہ دنیا میں مطلب کہ کچھ بھی نہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو بدنا کہتا ہے کہ کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگی اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ بہت سکون سا ملتا ہے تو یہ ان کا فرمان ہے مجھے بہت یہ مطلب کہ یہ واقعی میں اس طرح میں نے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو بھی اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہیں آئی ٹھنک سب بھی ہوں گے اٹیچ لیکن جو اٹیچ ہیں وہ محسوس کرتی ہوں گے ضرور تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے میں نے آج کہ آپ بھی اگر آپ ایسا ہو آپ کے ساتھ تو ضرور اپنے ماں باپ کو ٹائم تو ضرور دینا چاہیے ماں باپ کی حدمت کرنی چاہیے جتنا بھی جتنا وقت آپ کو ملتا ہے ماں باپ کے ساتھ ضرور گزارا کریں تو آج کل لوگ زیادہ بیزی ہو گئے ہیں موبائل کے ساتھ ویسے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ماں باپ بھی ان کو موبائل دے دیتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں گیمز وغیرہ تو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے یہ اچھی بات ہوتی ہے تو یہ میں آج جمعے کے حوالے سے تھی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی تو جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ بھی آپ ضرور اگر کسی نے اس طرح ٹائے نہیں کیا تو ضرور ٹائے کیجئے کہ جب بھی آپ تکلیف میں اپنی امی کے ساتھ ایک دفعہ آپ گلے لکھ کے دیکھیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں ان کی گود میں سارا کے دیکھیں تو بہت ہی آپ کو سکون ملے گا تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ کو جمعہ مبارک مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا حیاء رکھیں تو میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں گوڈ نائٹ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ